موزید سامین آج وائس آف انڈس ٹی وی کے جانب سے ہم بات کریں گے سندھ کے اندر شروع ہونے والے احساس کے فالت پروگرام کے مطلق ساتھی آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آخر تک رہی ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی محضبان سمیرا ستاران جانی موزید سامین حالی میں حالات حضروں کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے پورے ملک میں ایک احساس کے فالت پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے تحت میڈل پلاس طبقے کو بھی بارہ ہزار روپے کی رقم دی جا رہی ہے نادار طبقے کی اس دابرسی پر حکومت کے اس عمل کو بکھو بھی جانا سراحہ جانا چاہیے لیکن اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لئے جس قسم کا لائے عمل دیا گیا ہے ہم اگر اس پر نظر ڈالیں تو وہ خاصا تشویشناک ہے ہم چونکہ باقی صوبوں کے اندر اس طریقے کار کے لاغو ہونے کی بات نہیں کر رہے لیکن سندھ کے اندر ان پشلے دو روز سے اس کی رسائی کے تحت جس قسم کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر شدید افسوس ہونے لگتا ہے چونکہ حالات حاضرہ کی صورتحال میں یہ لاکڈان کی صورتحال کی بھی مکمل نفی ہے کہ ہر جگہ لوگوں کا ایک حجون رکوم کی وصولی کے لئے جمع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کرونا وائرس سے روک تھام ناسازگار حد تک متاثر ہو سکتی ہے اور صوبائی گورنمنٹ کی تمام محنت اکارت جا سکتی ہے وہ کہ مسلسل ایک مہینے کے لاکڈان کے ذریعے بابا پر کافی حد تک چھٹکارہ حاصل ہونے کے امکانات بڑھ رہے تھے جو اس صورتحال کے پیش نظر تیزی سے متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہی تجویز بہتر محسوس ہوتی ہے کہ اس احسن قدم کو کچھ اس طرح بھی عملی طور پر قائم کیا جاتا کہ ہر یونین کاؤنسل کے چیئرمن کے ساتھ ایک پلیس موبائل مقرر کی جاتی جو دیہاب کے قصبوں میں جا کر لوگوں کو ہاتھ ہاتھ رکم بانتی اس کے تحت نہ وقت کا زیان ہوتا اور نہ ہی نقصان کا خرشہ دیکھا جائے تو دس سے پندرہ افراد کے کم از کم ہر قصبے میں ریجسٹریشن ہے ایک دن میں آدھے یو سی کا وزٹ ہو سکتا ہے اس طریقے سے شفاق سطح پر اس پروگرام کی حکمت عملی چوڑی جاتی ہم وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومت کو بھی یہ درخواست اور تجویز دیں گے کہ وہ اس پروگرام کے لاحے عمل میں کچھ بہتر اقدام پر گورو فکر کریں پیارے سامین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے چینل کی کارکردگی آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا فی امان اللہ